موسیقی تورات میں حضرت آدم رہوہ علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی آپ اندازہ کیجئے کیا وقام اللہ نے عطا کیا تھا سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی کوئی لمبے جوڑے آکام نہیں تھے کھاؤ جہاں سے جاہو اس ایک درخت کی پیچھے اتپاس نہ جانا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَتَ فَتَقُّونَ مِنَا دُوَالِ بِ اور وہی کام تر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوال علیہ السلام کتنا بڑا گوڑا کتنا بڑا گوڑا لیکن قرآن نے مضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دی اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھیں ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم کی لیکن الفاظ نہیں تھے کس ان الفاظ میں میں اللہ سے معافی مانگو مجھ سے خطا ہو گئی ہے بہت بڑی طلطی ہو گئی ہے وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھا ہے فَتَلَقْتَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِمُ یہ ہے جس میں کہ وہ اللہ اقبال کا ایک شیر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا جس پر ہمیں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے جنہوں نے اللہ میں سے کہا تھا میاں اس عمر میں اور یہ شیر کس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قتلے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے انفعال کہتے ہیں عربی میں پشے مانی شربندگی اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشے مانی اور شربندگی تاریح ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینا ساتھ آتا ہے تو قتلے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے اللہ کے نگاہ میں ان کی اتنی قیمت ان کی اتنی موقع میرے بندے نے پشے مانی اختیار کی ہے اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنگ رسوس ہو رہا ہے تو اللہ کے نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے یہ قدرت ہے تو اللہ تعالی نے کہ حضرت آدم کے دل میں وہ پشے مانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس مو سے آپ سے بات کروں میری یہ حیثیت نہیں ہے میں کن الفاظ میں اپنی خطہ کا اطراف کروں تو اللہ نے وہ قلمات خود سکھا دی یہ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی اس میں رہ گئی باقی رہ گئی اس میں شامل نہیں یہ تاریخی اعتمار سے جان لیجئے تورات جو ہے وہ آج سے ڈھائی ہزار بلکہ چھبیس سو برس قبل سے دنیا سے غائب ہیں یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشنم میں پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب نبو کا نظر نے شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈیویجنز ہیں عراقیوں کے لیپبلکن گارڈز کے ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبو کا نظرڈ ڈیویجن ہے ایک کا ہمورابی ڈیویجن ہے ہمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادسہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب کیا تھا ہمورابی یہ بہت پرانی تحزیم ہے دنیا کی غالباً سب سے زیادہ انشنٹ تحزیم جو ہے وہ عراق کی ہے حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر عرم میں تو نبو کا نظر نے جو تباہ کیا تھا یروشلم کو چھ لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبلونیا بابل کلف بھی آج کل آ رہا ہے کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا اب وہ بابلی سا شہر پہ گیا ہے نئے شہر بڑھ گئے تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو حیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا ہے اس کے بعد سے وہی پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا پھر دنیا میں وہ نسخہ آپ نہیں ہے یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود لے مسجد اقصہ کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے وہ محفوظ رہتے ہیں اوپر ملبا آ گیا اور وہی پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نامونے رکھے ہوئے ہیں وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حکر ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو ربائی وہاں اس وقت ہیں ان کے علماء ان کی لاشے بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں وہ جب ہم خدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آ جائے گی لیکن بارال اسفت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل طورات اسفت گم ہو گئی ڈیڑھ سو سال کے بعد اسے پھر یاد داشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو گئی اب انسانی یاد داشت کا معاملہ آگئے ہیں انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا اس کا ذکر اس میں نہیں اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اریجنل سن کہتے ہیں اسے وہ جو ابتنائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے یہ زمین و آسمان کا فرق ہے اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے بلکہ مسلم ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يَحْوَدَانِهِ اَوْ يُمَجْزَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے فطرت کی کلین سریٹ لے کر آتا ہے عیسائیت کہتی ہے انہیں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بریادی طور پر گناہگار ہے اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ رہا ہے اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی خشت اول چونہ حد میمار کج تاثریہ بی روض دیوار کج اب اللہ نے جب دیکھا آپ تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائش کی طور پر گناہگار ہے تو آپ کیا کیا جائے تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا سلمی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرہ بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر گیا گناہگاروں کی طرف سے کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانے گا یہ عقیدہ ہے عیسائیت جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا قرآن ہی کہتا ہے نہیں اللہ دھو دیتا ہے تمہاری صیحت و کردار کے اوپر بھی جو داغیں دھل جائیں گے اور تمہارے نامہ عمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے توبہ کرو توبو اللہ توبتن نسوحا کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ موسیقی